حسین وستہ دل آباد رہن جڑا بھی حسین دا نوکر حسین حسین کریں دا دنیا چھوڑ گے حسین دی کچہریے چھوڑ گے چھوڑا ہوں دی شفاعت فرمائے بہت مہربانی ملک جعفر با صاحب لائیو چلیں دے پینے پروگرام دعا ہے انہوں دے توفیق آتے زیادہ اضافہ ہوئے جڑا جڑا ہستی جڑا جڑا بچہ جوان بزرگ حسین دی نوکری دنہ پہ حسین دی ماں قبول فرمائے بہت مہربانی واقت انتہی کالی لے تو میں چاہتا تھوڑے واقتیں چیز بہت تھوڑا واقت لیتے نہیں چونکہ واقت دیتا کازن منظوری ہیں میں تھوڑے واقت تاکہ دھیر ساری نوکری سنا کے ٹور بنیا اگر مزاد چاہ ملے سو تو میں تھوڑے واقت دھیر نوکری دیر کے ٹور بیسا بھائی فرمائے دے پینے بلکہ محصوم دا حکم ہے کہ جڑا بھی کوئی عبادت کرو میں کو اپنی دعا ہے چاہ سڈیا کرو ہو جاتے زمانہ فرمائے دے میں کوئی اپنے دعا ہی ہے چاہ پکاریا کرو میں عربی دی دعا نہیں پڑھی میں اوہ سرائی دی دعا دا جملہ توڑے نظر پہ کرنا پہلی بات پہ کرنا میں دا فارز بن دے تے کوں میں پکاراں تیرے باج لگ دن خیزان بہاراں بہر بن مزاد ملے سو نوکری ہوگی میں دا فارز بن دے میں دا فارز بن دے تے کوں میں پکاراں تیرے باج لگ جن خیزائے بہاران اجلتو سنگین ہیں تیرے انتظاران مکیتیں حیاتی عذابچ گزاران زمانے دہا دی زمانے تے آوان علی دے محبان جا موجھان لہا آوان بہت مہربانی بہت مہربانی زمانے دہا دی زمانے تے آوان علی دے محبان جا موجھان بہت مہربانی جندے رہو طرح پیار دیکھتے ہیک شیر بیا پڑھی میں گیا اگر کہنا کہ تے کو پردہ کی تے گزر گئے زمانے بہت شکریہ بہت شکریہ تے کو پردہ کی تے گزر گئے زمانے مخالے مرے دن صبح و شام تانے ستام دی لپیٹے چے سارا جہانے کدھا آوڑے سے امن دے خزانے تک اوپر تکیتے گزر گئے زمانے مخالب مرے دن صبح و شام تانے ستم دی لپیٹے چے سارا جہانے قدا آوڑے سے امن دے خزانے تاڑی ہوئے چوڑا تبکت شاہی چلو ہیک تا دیکھو نمیندہ الہی بہت مربانی بس دے رہو جیندے رہو وقت کو نہیں ہوں اندر ہی ساری نوکرے ختم کرنی ہے محمد علی بھائی بہت مربانی ہمیرے کنات دہوال نہ دیکھو ربیت اور نظر کہنا پیا عقید دجام پہ لامنا چاہنا جنا کو عدب نل پیار ہے شاعری نل واسطہ ہے انہوں دے خصوصا توجہ دے طالب ہیں لیکن سارے گلشن دے گل نچھاور کلم تو کرتے کلی لکھیں دا بہت مربانی سارے گلشن بہت شکریہ سمیل صاحب سارے گلشن دے گل نچھاور اللہم صاحب توجہ دے طالب سارے گلشن دے گل نچھاور کلم تو کرتے کلی لکھیں دا ولاد ساگر تو پیکے ساگر موالی بن دا ولی لکھیں دا دے جداوی غم دے طفان میں دے سکھان دے ڈیوے کو گھیر گھن دے ہواہ کر دی حفاظتہ میں ہواہ ہوتے یا علی لکھے ہواہ کر دی حفاظتہ میں ہواہ ہوتے یا ہواہ ہوتے یا علی لکھے سلام سرائی کی دے بھیجان اہل علم حضرات میرے سارے چہرے بیٹھیں پڑھے لکھے اب آپ جیسے سمجھیں تھوڑے وعدہ کی تے اپنے سلام سرائی کی دے لکھے امیرے کہنا آدھے حضور علی دا مانا بلند کعبہ دا مانا بلند محراب دا مانا بلند یعنی علی ان ہستی کو آدھن جیری بلندیاں تے تلیو کرے بلندیاں تے سفر کرے بلندیاں تے غروب کار بنجے جیبے نقش قدم نقش پاک ہوئی کئی پستی چھونا سگے او کو علی آدھن حکوم علی آدھن میں این علی دے اسم دی ریایت گھن دے ہوئے سلام دا پہلا مصر آغاز طوری نظر کرنے پہ پہلی لیند پہلی سطر ہندو دے چار پان شیر پاڑے نوکری جلدی ختم کرے سا تب جو ملوچا مزار ملوچا میں کہنا علی دے اوصاف کیا دا سامان علی دی حکھک ادا علی جین دے رہو جین دے رہو بستے رہو مہر تو کوئی سلامت رکھے اے پتہ لگے علی بیٹھے ہو اے پتہ چل دی نہ ہو پتہ چل دے علی اندروں بولیں دے اللہ بولیں دے گر پیار تمہیں اسلام سے ہے اسلام علی کے نام سے ہے گر پیار تمہیں اسلام سے ہے اسلام علی کے نام سے ہے اسلام کی ہے آواز یہی رسکان میں گھولو علی علی اس طور سے ذکر منانا ہے منکر کو خوب جلانا ہے بے موت منافق مرتا ہے تم جھوم کے بولو علی حاہ 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 حی niemand حاہ حاہ علی دے اوسف کیا دہ ساما علی دے حک حک عدا علی علی عزلتون علی عبد اللی صدا صدا علی خدا دا بندہ خدا گواہ خدا کنارہ تے آپ لیں دے بہت مہربان نا خدا دے بیڑی دے ملہا کو نا خدا بیڑی دا ملہا ان لافضہ استعمال دیکھنے کہ کو لیں دے اللہ آپ کنارہ اندھو تے خدا دا بندہ خدا گواہ خدا کنارہ تے آپ لیں دے جنزی مقدر دی ساہ دی بیڑی دنا خدا با خدا علیے جنزی مقدر دی ساہ دی بیڑی دنا خدا با خدا علیہ بہت مزاج میں لو آت پہ کہنا کہیں دے روح دی گزا ریاضت کہیں دے روح دی گزا عبادت اساڈے مانوے چلیے وسط اساڈے روح دی گزا علیے اسادے منوچ علیہ وسطہ اسادے روح دی گزا علیہ دعا کتی کر با وقت رہلت علی دی الفت نصیب تھی دے دعا دعا کتی کر با وقت رہلت دعا کتی کر با وقت رہلت تا دے سامنے نہیں سلمان دنیا چھوڑے دا پیتے زازان وسیعت آخری پوچھئے توجہ میں دا پیتے وسیعت ہی اکھی بند کریں دی جاتا ہے محمد کو دیتا رسول کو پویا جنادہ پڑھایا آگ دیکھا بند کی تینیز زازان پریشانے نہ پوچھا پردے سے وسیعت پوری کی میں کرا پریشانے دکل باپ تے بوہ تے بنجے امیرے کے ناس سامنے کھرنے کہا تے جنادہ کفانے بے آبے کھو سا رہے تو کے پریشانے لے وسیعتہ کہنے دا پیا میں علی نال تا کھڑا ہمنا ہاں 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 تے لے وسیعتہ کہنے دا پیا میں تا نال کھڑا ہوں تے کھڑا دا دا دعا کی تی کر با وقت رہلت علی دی علفت نصیب تھی وے دعا دے اندر علی جہووے خدا دی طرفوں جزا علیہ دعا دے اندر علی جہووے خدا دی طرفوں بولے دکھا ہوں وقت تو نہیں میں بھائی جان شیر میں پرتے کھڑا ہوں وضو دنال بہو وڈا دربارے تے شیر میں تا دے سامنے پہاڑ تو وڈا پڑھتا پیا کبلا وعدہ کتے ہیں دعا کتے ہیں دلیل دے سامنے پہاڑ تو اچھا شیر پڑھتا پیا تے شیر دے اندر لفظ بھی پہاڑ دے سامنے پہاڑ تو میں دے تھا کہ علی والے کیرہ میار تے سن دے ہوئے ان شیر کو ہاں لفظ بھی پہاڑ ہے شیر پہاڑ تو وڈا ہے طریق تا بہت بڑا بابی شیر دے اندر بند کتے ہیں میں اپے کہنا نا جانے کیڑا پہاڑ سینے تے رکھ کے منکرے ساتھ چلانے نا جانے کیڑا پہاڑ سینے تے رکھ کے منکرے ساتھ چلانے کیا میں دین و دنیا چاہلاک ہوں دا جے آج نہ جے کر ہوں دا علی ہے نہیں بھائیں جو میں دین و دنیا چاہلاک ہوں دا تے آج نہ جے کر ہوں دا یاد ہے آج نہ جے کر ہوں دا علی ہے جہاں کلے خیبر تے یار لوگاں دی ساری طاقت جواب دے گئی ہائے 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 جہاں کلے خیبر جہاں کلے خیبر تے یار لوگاں دی ساری طاقت جواب دے گئی او کل اے خیبر ہوا دے اندر تک کھل کے چھوڑیا اڑا علیہ او کل اے خیبر تک ہوا دے اندر تک کھل کے چھوڑیا اڑا علیہ آخری تریشر پڑھتا ہے پہاں نوکری ختم میں اس پہلے کہنا علی دے نوکر دے کھیڑ دیکھو وچین دے مٹی ڈسین دے جنت اللہ اکبر اللہ اکبر علی دے نوکر دے کھیڑ دیکھو اللہ اکبر وچین دے مٹی ڈسین دے جنت کوئی جے ہستے تو ہس کے دس دے میں تکیتی اتا علیہ کوئی جے ہس دے تو ہس کے دست دے امیت کیتی اتا علیہ امیت کیتی اتا علیہ دلنیچ علیہ بس دے لباتک علیہ شیر آخری ڈوپ ارزا پیان بہت پہ کہنا کہ امیت کیتی اتا علیہ علی دی انگلی دا ہک اشارہ نظام عالم بدل چھوڑیں دے ایمیں ہکی بلا کہنے عقیدی ایمیں لوگ بیٹھے ہو علی دی انگلی دا ہک اشارہ علی دی انگلی دا ہک اشارہ نظام عالم بدل چھوڑیں دے علیہ دا نوکر اجاوی سر کے وضائے پچھ دے جو کیا علیہ ہاں ہاں جینے رہا علیہ دا نوکر اجاوی سر کے وضائے پچھ دے جو کیا علیہ تو ہی وقت تک چپ بیٹھے ہو میری نگاہتا دیوتے ہیں یا تک گھر گئے بیٹھے ہو مجلسے جو کہنی توجہ ہوتا تالے با ہوتا کیا ہے بھائی جان اسا کوئی خوشبودار فروٹ کھا گی نو نا خوشبودار تے محفل اجوانج تے بہو دسو نا دوست آپ پہ آدھیں نسے آب کھا دے ہو کنوں کھا کیا بیٹھے ہو سیب کھا دے ہو آج ایمیں کی بلن ہوتے نہیں دس کھنا نہیں پہو دا انہی خوشبود دسیں دیے جو اندر ہوئے انہی خوشبود دسیں دیے پہنچ گئے وہ مثال دے اکیدے تارے اپنے نال سلامت اکیدے دی میراج پہ کروینا مشاہدہ تجربے تارے سامنے میں کہنا عرض کھا کرنا اسادے بالا کو عشق حیدر غزا چمل دے دعا چمل دے ہائے 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 ہ تہہیں جے ٹھو کر لگے ایسا کو نکل دا ہونٹا توں یا علیہ بس دی میں باتا کہتے ہیں سلام ختم ہک ربائی تے ہک مسائب دا نوکرم نہیں ختم لیکن ربائی بھی وعدہ پہ کرنا دشمن کو جواب دیتے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر زاکر نیک بھونکیا ہاں کو جیسا پہلے کہ اے کربلا دی جنگ سیاسی جنگ ہے اقدار دی جنگ ہے پیس تے ٹی وی تے سرکن سنیا تہہے نوکر اپنی ملت دا ترجمان ہوں دی انہوں کو جواب دیتا ہا اوہ تاں نظر کہنے دا پی وہ کو میں مخاطب کرتا ہے اتیڈی بھول لے حسین ہی لڑیا نجس حکومت دے تاج کی تے آئے 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 بولو بولو بھائیم ترے دل لے بستے بات کھا کرنا تو آئے مزاجی ترجمانی دشمن کو جواب پیلے نا اتیڈی بھول لے اتیڈی بھول لے حسین ہی لڑیا نجس حکومت دے تاج کی تے حسین بچپند وچوی مہر نبی تے چارکے مراج کی تے ہاہاہ ہاہ ہسین حسین بچپند وچوی مہر نبی تے چارکے مراج کی تے خدا گوائے حسین خالق دکال خدای تے راج کی تے دشمنہ دے لڑیا کیوں ہیں میں کہ دین حالہ علاج دستا حسین ایندہ علاج کیتے دین حالہ علاج دستا حسین ایندہ علاج کیتے حسین توجہ مشاہدہ کرائے تجربے کرائے زندگے جتھا توڑا واسطہ دشمنال پیونجے نوکہ دا جملہ یادرہ گنائے میں پیدا حسین ہووے جے دل دے اندر حسین ہووے جے دل دے اندر خیزان دے جھولے جلائے نہیں سکدے حسین لبتے جے آوانیتا یزید زادے اللہ نہیں سکدے یزید زادے اللہ نہیں سکدے جی میں باتا کہتے ہیں ختم حق دا حق تاکہ میرا عبادت تچھے حسر علم جے حق کو کتا میں صحب دا پہر کے من پر چھوڑیں دا پیا واقت دے تقاضی ہونے بس تاریخ ساری باندھے جملے دے اندر اگر دل نہ چاہ سنسو میرا عبادت پوری تھی ویسی حق کو جملہ دھا پیا یزید فتوے لکھا لکھا کے یزید یزید فتوے لکھا لکھا کے شمر کو بھیجے سکھا سکھا کے از علمہ دے بطول زادیاں جے پانی منگن تاویٹ چھوڑو لکھا لکھا کے سامین محترم تشریف لاتے ہیں خطیب اہلِ بیت جنابِ علامہ غلام مصطفیٰ انساری کے بعد سید اکیل عباس مست اور ان کے بعد جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب آف جہان بھول کیونکہ ٹائم بہت ہی کلیل ہے تو لہٰذا انشاءاللہ پونے سات بجے میجز کا اختتام ہو جائے گا جیسے ہی آزان شروع ہوگی میجز کا اختتام ہوگا دائیں بہن بیٹھنے والے دوستوں سے استدعہ ہیں کہ مجلس سے کچھ لینا ہے تو سامنے تشریف لے آئے ڈائیں بائیں بندہ رسول کے بھی بیٹھے تو ملتا کچھ نہیں ہے مومنین اس کی بیٹی بیمار ہے جو آپ اس کی مدد کرنا چاہے کر دیں اس کے علاوہ وقت نہیں ہے اس کے علاوہ جب بھی اللہ کے نبی اپنے بھائی علی کے فضائل بیان فرماتے تھے جنہیں علی کے فضائل اچھے لگتے تھے وہ آگے آگے بیٹھتے تھے جنہیں علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے تھے وہ پیچھے پیچھے بیٹھتے تھے اب آپ کی مرضی آپ جہاں بیٹھے رہے سلوات پڑھئیے باوازِ بلا مومن زدی ہوتا ہی نہیں ہے گردیزی صاحب سامنے آب مسلم اللہ آونا سلوات پڑھئیے باوازِ بلا مطمئن دو کوئی علم بھی مجلس نہیں ہے برادری کی مجلس ہے حاضری کی مجلس ہے میں صرف اور صرف آپ کی سوچ سے بھی کم حاضری دینا چاہتا ہوں محبت سے سلوات پڑھئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند سلمان ماشاء اللہ لا حول ولا قفت اللہ قفت اللہ باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات باوازِ بولن قال اللہ تعالیٰ فی کتابِ المبین وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِفْمَا سلوات بلند آواز سے پڑھ لیں جیسا کہ وعدہ کیا ہے پہلی پہلی مجلس ہے اس مقام مغدس پر میں نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ملکہ شام نے فیرون شام کے دربار میں پڑھی نہایہ توجہ چاہتا ہوں وَلَا يَحْسَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر یہ گمان نہ کریں نہیں توجہ قرآن میں دو آیت ہیں صدیقی صاحب جہاں مجمع مسلمانوں کا ہے خطاب کافروں سے مجمع قلمہ پڑھنے والوں کا ہے خطاب کافروں سے شام کے دربار میں ملکہ شام فرما رہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر یہ گمان نہ کریں کیا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خیرن لِنْفُسِهِمْ ہم نے کافروں کو جو محلت دی ہے کافر یہ گمان نہ کریں کہ یہ محلت ان کے لئے خیر ہے اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اسما ہم نے کافروں کو محلت دی اس لئے ہے تاکہ کافر اور گناہ کر لیں نہایہ توجہ چاہتا ہوں بھئی نہایہ توجہ چاہتا ہوں بھئی توجہ چاہتا ہوں کربلا سے شام تھا ابن سعید کا یہی شور تھا کہ ہم نے حسین کو محلت دی تھی ایک رات کی محلت دی تھی یا اس تصور کو خاک میں ملایا عالم غیر معلمہ نے یہ کہہ کر لوشے نہ سنو اَمْحَلْنَاكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَا ہم نے محلت مانگی نہیں تھی تمہیں دی تھی بھائی توجہ چاہتا ہوں ہم نے محلت مانگی نہیں تھی تمہیں دی تھی اور بھائی محمد علی دی کیوں تھی لے توبہ ہم چاہتے تھے کہ ایک رات مل جائے تجھے ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر لے اور چشم فلک نے دیکھا کہ توبہ کرنے والوں نے توبہ کی اور اگر ہم یہ بھی نہ کرتے لوشے نہ لَمَسَّقْتُمْ عَلَى مَرَاقِبِكُمْ یہ نہیں کہا کہ اگر میرا بھائی چاہتا نہ اگر ہم چاہتے ہمارا بچہ بھی چاہتا ہماری کنیز بھی چاہتی ہوتا کیا لَمَسَّقْتُمْ عَلَى مَرَاقِبِكُمْ قِرْدَتَنْ بَخْنَازِير تم بیٹھتے گھوڑوں کی پشت پر لیکن ہوتا تم میں سے کوئی گدہ کوئی خنزیر میں توجہ چاہتا ہوں کوئی بندر ہو جاتا کوئی خنزیر ہو جاتا لیکن ہم نے ایسا کیوں نہ کیا ہم نے تم پر عذاب کیوں نہ پھیجا شِنَا لَكُمْ عَزَابَرْ رَجَاتِ وَفِلْ قِيَامَةِ ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کربلا میں عذاب نہ دے چونکہ اگر کربلا میں عذاب ہو جاتا تو میشر میں دشمنِ حسین کا تماشا کام ریکھتا کوئی توجہ ہے یا نہیں کوئی توجہ چاہتا ہوں کوئی توجہ چاہتا ہوں والا آپ کو سلامت رکھے میں بغیر توقف کے بغیر توقف کے مسئلے کی طرف جانا چاہتا ہوں شامِ ملکِ شام نے دشمنہ نے حسین کو کافر کہا یار جاگنے کی کوشش کیجئے گا اور یہ فتوہ دے دیا یہ نہ دیکھو کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے یہ نہ دیکھو کہ حج کتنے کرتا ہے یہ نہ دیکھو کہ زکاة کتنی لیتا ہے اگر نمازیں پڑھ کر سینے میں حسین کی عداوت ہے تو وہ نماز پڑھ کے بھی کافر بہی توجہ چاہتا ہوں بہی توجہ چاہتا ہوں بہی توجہ چاہتا ہوں آؤ 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 محاسم توجہ چاہتا ہوں بھائی مختار توجہ یہ مسلمانوں کا مجمع خطاب بولو مجمع مسلمانوں کا خطاب آپ نہیں یاد رکھو تو تمہاری بے نیازی یاد کرو اٹھارہ سلحج غدیر کا دل رسول ممبر پہ پہنچا حکمِ قبریہ تھا بلغ 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 کائنات سے وزنی جملہ محمد علی بھائی کہنا چاہتا ہوں عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ ممبر پہ تبلیغ نہیں ہوتی یہ عموماً سوال ہوتا ہے گردیش صاحب کے ممبر پہ تبلیغ میرا چیلنج ہے عالم انسانیت کو تئیس سال نبی کی زندگی ہے نماز کا حکم آیا اللہ نے بلغ نہیں کہا روزے کا حکم آیا اللہ نے بلغ نہیں کہا زکاة کا حکم آیا اللہ نے بلغ نہیں کہا لیکن جب ولایت کی بات آئی کہا بلغ اگر عربی کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے حبیب تبلیغ کرو تبلیغ بیٹا وچو شاہتوں سلوات پڑھئے گا باب آج بلغ اگر یہ بلند آواز کی سلوات ہے تو بلکل دھیمی اور آستہ سلوات آر ہو نہیں آپ نے سارا دن ذاکرین کو سنا میں بارہ بجے کا آیا ہوا ہوں اور قبلہ ناصر سب تین صاحب نے کہا کہ قبلہ آپ تو میرے بزرگوار اور بانی ہیں میں نے کہا شکر ہے میں آپ کا بزرگوار ہوں برخوردار نہیں ہوں سلوات پڑھو بابا سب اللہ باس کی بات تمام بلک پہنچا تبلیغ کر رسول نے کیا کیا علی کی ولایت کا میں غدر نہیں پڑھنا چاہ رہا علی کی ولایت کا علی کی ولایت کا الگ ہو گئے ہائے 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 نو بندے مجمے سے نو بندے مجمے سے الگ ہو گئے کیا کیا زمین پر بیٹھ کر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگے علم فطرت کے جو مہرین ہے وہ لکھتے ہیں کہ انسان جعفری صاحب زمین پر انگلی سے لکیریں کب کھینچتا ہے بھئی تو وہ جو چاہتا ہوں انسان زمین پر انگلی سے لکیریں کب کھینچتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب دل میں کوئی منصوبہ ہو دل میں کوئی پروگرام ہو پورا ہوتا نظر نہ ہے بس بھی نہ چلے انتہائی بیبسی انتہائی مایوسی کے عالم میں بندہ زمین پر لکیریں کھینچتا ہے انگلی سے ان نو بندوں کا زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنا تھا جبریل آگئے اور کہتے ہیں آج کافر آج کافر آج کافر آج پتہ نہیں تم شاہد شمس والے کہاں بیٹھے اور کیا سن رہے ہیں آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے آج کافر بنے گدین میں کافر تھے حاجی نمازی پتہ نہیں کیا کیا اللہ کہتے ہیں کافر آج مایوس ہو گئے تو پتہ چلا دشمن خدا کافر نہیں ہے دشمن مصطفیٰ کافر نہیں ہے منکر نماز کافر نہیں ہے منکر حاج کافر نہیں ہے جس بندے کے سامنے علی کی ولایت کی بات ہو اور وہ سن کر پریشان ہو جائے آج ہی بھی ہو تو کافر کیا بات کیا بات سامین محترم جناب علامہ غلام مصطفیٰ انساری خطاب فرما رہے تھے تشیب لاتے ہیں مددہ آل محمد سید عقیل عباس مصط اور ان کے بعد آج کی مجلس کے آخری مسائب خان جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب آف جہان پر خطاب فرمائیں گے حسین شاہ صاحب آف جہان پر